عقیدہ ختم نبوت جو شخص یہ مان رہا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ہر ہر منٹ اس پر قیم بھی رہنا ہے اور ہر ہر منٹ سے پھر بندے کو اروج میں ملے گیا ترقی بھی ملے گی یہاں تک کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے اس جلسے میں جو کائنات کا بہت منفد اور بڑا جلسہ تھا جس میں ہر شریک کے محفل یا خدا کا نبی تھا یا خدا کا رسول تھا اس اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے میراج کی رات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو تفسیر ابن کثیر میں الفاظ موجود ہیں کہ نبیوں رسولوں علیہ السلام کے سامنے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا الحمدللہ اللہی جعل امتی ہم الاولون والاخرون ساری تعریف اس خدا کی ہیں جس خدا نے میری امت کو اول بھی بنایا آخر بھی بنایا اس پر تاجب کیا جا رہا تھا کہ آخر تو ٹھیک ہے کہ سب سے آخر میں ہے اول یہ کیسے ہو گئی تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما ان اللہ حرم الجنة علی الامم حتی تدخلہا امتی کہ قیامت کے دن رب سلجلال نے اس وقت تک ساری امتوں پر جنت کو حرام کر رکھا ہے جب تک میری امت جنت میں نہیں جائے گی تو میری امت اول بھی ہے میری امت آخر بھی ہے آخر ہے دنیا میں آنے کے لحاظ سے اول ہے جنت میں جانے کے لحاظ سے ہی دو رسالت آنا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ